لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ آپ کے علاوہ وہ کوئی حج نہیں کر سکتے آپ نے چونکہ عمرہ کیا ہے تو لہذا امام صاحب کے رزدیک تو دم ہے کہ تم کو عمرہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ان جنوں میں حج اور حج باقی احمد کہتے ہیں چونکہ عمرہ کیا پھر حج کرے گا تمتو ہو جائے گا ایسی اصل مسئلہ یہی ہے تمتو اور قرآن جو ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو باہر رہتے ہیں مثل مدینہ والے ہیں طائف والے ہیں ریاض والے ہیں دمام والے ہیں پاکستان ہندوستان باہر سے آنے والے جو ہیں ان کی بردی ہے وہ افراد کریں تمتو کریں یا قرآن کریں مکہ والا صرف افراد ہی کرے گا نوجوان اور جوان میں کیا فرق ہے اللہ آپ پتہ جی مجد پتہ نہیں کسی حکیم سے پوچھو یہ کوئی قرآن شریف کا لفظ ہے حدیث کا ہے ایک مسئلہ ہے تم جاناں تمہاری لغتیں جانے کسی حردو والے سے پوچھو موبائل میں جو تصویریں ہوتی ہیں نواز ہو جاتی ہے نواز تو خیر ہو جائے گی اندر ننگی تصویریں ہوں گی کیا نواز ہو جائے گی نواز پڑھتے ہوئے تمہارے خیال ادھر ہی ہوگا لہذا ایسی گندی چیزیں نہ رکھا کریں اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس میں قرآن پاک رکھیں اس میں حدیث رکھیں عمرے کے لئے آ رہے ہیں تو اس میں عمرے کے فرائض فیل کر لیں کہ عمرے کے اتنے فرائض ہیں احرام کب بان رہا ہے کیسے بان رہا ہے اور دو رکھات پڑھ کے ہم نے اس رکھات پہلی میں کیا پڑھ رہا ہے دوسری میں کیا پڑھ رہا ہے لبائک کیا ہے یہ چیزیں رکھو جیسے فیضہ اٹھاؤ دوسری میں کیا پڑھ رہا ہے